ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو می چینل سو آج سے میں ایک نیو وانگ شین ایف ایف شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ جس کا نام ہے ڈیسٹائنٹ لف یہ ایک مورڈن اومیگا بس وانگ شین ایف ایف ہے جس میں اعلان وانگ جی الفا ہے اینڈ وینگ ایک اومیگا ہے اس ایف ایف میں ہم کانٹریکٹ میریج وانگ جی کا وینگ کے لیے پسیسیفنیس جیلسی دیکھیں گے اور یہ ایک ہیٹ ٹو لیو سٹوری ہے اور یہ سٹوری میں نے اپنی ایمیجنیشن پہ لکھی ہوئی ہے تو چلی اپنی سٹوری کو شروع کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس بلڈ گروپ کے بہت کم لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا بلڈ بہت ریئر ہوتا ہے جو کسی مرتے ہوئے کی بھی جان بچا سکتا ہے وینگ پچیس سال کا ایکومی کا ہے جو اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا ہے لیکن یہ اس کی ریال فیملی نہیں بلکہ ایڈاپٹی فیملی ہے جس نے وینگ کو گود لیا تھا مستر جینگ فینگ میان کا چھوٹا سا بزنس تھا پر ایک دن بہت بڑی مصیبت آ گئی اور اچانک سے انہیں بہت بڑا لاؤس ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی فیملی کی اور ان کے گھر دونوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی انہوں نے ایک بینک سے اپنے گھر کے لیے لون لیا ہوا تھا جس کی ہر مند انسٹالمنٹ جاتی تھی پر پچھلے تین چار مہینوں سے انسٹالمنٹس نہ جانے کی وجہ سے دن رات ان کے فون پر بینک سے کئی سارے کالز آتے تھے جن کے وجہ سے مستر جینگ فینگ میان بہت زیادہ منٹلی اسٹریسٹ اور ڈسٹرپ رہنے لگے تھے وینگ کو پتا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا لون بہت بڑا تھا وہ کیسے چکا تھا ایک صبح جب وینگ ان کے روم میں چائے لے کر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سائیڈ ٹیبل پر سلیپنگ پلز کی ایک شیشی رکھی ہوئی تھی جو پوری کی پوری کھالی تھی اس کھالی شیشی کو دیکھتے ہی وینگ کے تو ہوش اڑ گئے اس نے چائے کا کپ سائیڈ میں رکھا اور مستر جینگ فینگ میان کو اٹھانے کے بہت کوشش کری وہ بولا ڈیٹ پلیز پلیز اپنی آنکھیں کھولیے نا لیکن مستر جینگ تو بے ہوش تھے کیونکہ وہ ساری ٹیبلٹس تو کھا چکے تھے وینگ کے موہ سے چیخ نکل گئی دیکھتے دیکھتے میڈم لان جینگ اینلی اور جینگ چینگ سبھی اس روم میں آ گئے جلدی جلدی سے وینگ اور جینگ چینگ جینگ فینگ میان کو ہسپٹر لے کر پہنچے جہاں کی کنڈیشن سیریس پنی ہوئی تھی وینگ کو لون کے بارے میں پتا تھا اس نے جینگ فینگ میان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ڈیڈ 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 میں آپ کی ہیلپ نہیں کر پایا میں ایک اچھا بیٹا نہیں بن پایا ڈیڈ تب ہی جینگ چینگ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا وینگ اگر اگر تم کوشش کرتے تب ہی شاید ہم ڈیڈ کے لئے کوش نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کچھ ہمیں بتاتے بھی تو نہیں تھے نا پلیز مت رو پلیز خود کو مت بلیم کرو وینگ بولا نہیں آجنگ میں جانتا تھا کہ ڈیڈ پریشان ہے پھر بھی میں تیوے اچنک سے ہسپٹل میں تیس شور ہونے لگا جس کی وجہ سے وینگ کا دھیان اس طرف کھج کیا ڈاکٹرز کی ایک ٹھیم چچے پر ایک خائل پرسن کو لے کر جلدی جلدی جا رہی تھی اس پرسن کا بہت سارا بلیڈ لاؤس ہو گیا تھا اور وہ بہت ایک کرٹیکل کنڈیشن میں دکھ رہا تھا جینگ فینگ میں ان کا ٹریٹمنٹ تو ہو گیا تھا پر انہیں ابھی تک خوش نہیں آیا تھا وینگ بولا آجنگ تم ڈیڈ کے پاس یہیں رکو اگر کچھ ہوتا ہے تو مجھے کھول کر دینا میں بس ابھی آ رہا ہوں یہ کہ اگر وہ اس طرف جانے لگا جس طرف اس پرسن کو ڈاکٹرز لے کر گئے تھے آپیشن تھیاٹر کے باہر پہنچتے ہی اجانک سے وینگ کی قدم رک گئے اس نے دیکھا کہ اس گھائل پرسن کے ساتھ ایک اور پرسن آیا ہوا تھا جسے سبھی ڈاکٹرز مسٹر لان وانگ جی کہہ کر بلا رہے تھے اس کے کلاؤس دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت بہت ریش فیملی کو بیلونگ کرتا تھا ڈاکٹرز بولے مسٹر مسٹر لان ہم بہت کوشش کر رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کے بھائی کو بچانے کی لیکن تبیلان وانگ جی نے جو مین ڈاکٹر تھا یعنی کی جو ڈاکٹر کی ٹیم ہی جو ان کا ان کا جو ہیٹ تھا اس کا کولر پکڑتے ہوئے کہا I just don't care مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ کیسے کرو گے لیکن آپ کو میرے بھائی کی جان بچانی ہے جتنا بھی پیسہ لگے گا میں لگاؤں گا but I want my brother to be safe سائے ڈاکٹرز بہت خبرائے ہوئے تھے ایک جونئر ڈاکٹر گھبراتے ہوئے بولا سر وہ وہ actually آپ کے بھائی مسٹر لانشی چن کا جو بلڈ روپ ہے وہ بہت ریئر ہے ان کا بہت زیادہ بلڈ لوس ہو چکا ہے اور وہ نیگیٹیو بلڈ روپ ہمارے ہسپیٹل میں اس ٹائم پر ایویلیبل نہیں ہے یہ سنتے ہی وانگ جی اپنا پیشنس لوز کرنے لگا اس نے اپنے پرسنل باڈی کار شاہل شنگ جن کو بلایا اور کہا شاہو ابھی کے ابھی انکل کو کال ملاو اور ان سے کہو کہ اس ہسپیٹل کو دی جا رہی ساری ڈونیشن ساری ہیلپ ابھی کے ابھی روک دی جائے کہ سنتے ہی سارے ڈاکٹرز تو سن رہ گئے وہ خبرہ آ گئے وہ بولے مسٹر لان پلیز پلیز آپ نراسمہ تو یہ ہمارے ہسپیٹل میں وہ نیگیٹیو بلڈ کرپ نہیں ہے سچ میں لیکن لیکن ہم نے ہم نے بات کری ہے جلدی کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور آ جائے گی تب ہی ونگ سے رہا نہیں گیا اور وہ لان وانگ جی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا شاہو شنگ چن نے وانگ جی کو پرڈکٹ کرنے کے لیے اپنی گن نکال لی اور کہا تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم ینگ ماسٹر کی اتنا قریب کھڑے ہو گئے تب ہی وانگ جی نے اسے روکتے ہوئے کہا شاہو ویڈا سیکنڈ جی بہت گار سے وینگ کی اور دیکھ رہا تھا تب ہی چنک سے وینگ پیچھے ہو گیا کیونکہ اسے وانگ جی کے الفا فیرامونز کی سینٹ آ گئی تھی وانگ جی نے وینگ سے کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو تب ہی وینگ نے ان ڈاکٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ڈاکٹر میرا نام وینگ ہے اور آپ کو جس بلیٹ روپ کی تراش ہے وہ نیگٹیو وہ میرا بلیٹ روپ ہے میں تب ہی داکٹر بولا ہی تمہیں پتہ بھی ہے کہ مسٹر لان وانگ جی ہے کون وہ اس کنٹری کے رویل پرنس ہیں اگر تم مزاق کر رہے ہو یا تمہاری بات جھوٹ نکلینا تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا کیا ہو سکتا ہے وینگ بولا میں 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 سچ کہہ رہا ہوں لیکن لیکن مجھے مجھے مسٹر لان وانگ جی سے اکیلے میں تمہیں بات کرنی ہے یہ سنتے ہی بوری کا شاہ ناراض ہو گیا اور بولا ہی تمہاری اتنی حمد کہ تم کہ تم ینگ ماسٹر کو آرڈر دے رہی ہو تم کہنا کیا چاہتے ہو جو بھی کہنا یہی پر کہو وہ آگے کچھ کہتا تب ہی وانگ جی نے وینگ کا ہاتھ پکڑا اور اسے سائیڈ میں لے کر گیا وینگ اندر یہ اندر بہت زیادہ نروس تھا بہت گھبر آیا ہوا تھا پر اس نے اپنی حمد کو یہ کھٹا کیا اور کہا مسٹر لان وانگ جی میں میں وینگ ہوں میں سچ بول رہا ہوں میں آپ کے بھائی کی چھاند بچا لوں گا کیونکہ میرا بلیٹ کروپ اوہ نیگیٹیف ہے لیکن وانگ جی اس کے طرف گھورتے ہوئے بولا لیکن کیا وینگ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وانگ جی کی طرف دیکھنے کی بھی اس کے ہاتھ سویٹی ہو گئے تھے وہ کامتی ہوئی آواز میں بولا آپ کو آپ کو میری ایک ہیلپ کرنی ہوگی میرے میرے فادر نے ایک لون لیا تھا اسے آپ کو کلیر کرنا ہوگا اس کی آواز سن کر وانگ جی بلکل چھپ ہو گیا ادھر وینگ کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی تھی وہ من ہی من سوچنے لگا یہ یہ میں نے کیا کر دیا یہ کنٹری کے رویل پرنس ہیں مسٹر لان اور میں نے ان کے بھائی کی اتنی کرٹیکل کنڈیشن ہوتے ہوئے میں نے ان سے یہ سب کیا بھول دیا وینگ اپنے قدم پیچھے کرنے لگا اور بولا آئیں 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 سوری مجھے مجھے آپ سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا تب ہی وینگ کا پیٹ ٹرپ کر گیا اور وہ زمین پر گرنے والا تھا تب ہی وینگ جی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا وینگ خود کو سنبھال نہیں پایا اور وینگ جی کے سینے سے جا کر ٹکرا گیا شاہو آگے بڑھا تب ہی وینگ جی نے اسے اشارے سے بنا کر دیا خابرات کی وجہ سے وینگ کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی وہ ترنت وانگ جی سے دور ہوا اور بولا وہ وہ میں سوری وہ میں سنبھال نہیں پھایا تھا اپنے آپ کو وانگ جی بولا ٹھیک ہے وینگ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں لیکن تمہاری بات کے لیے میرا اگری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرے بردر کو ہوش نہیں آجاتا ہے تب تک تم یہاں سے ایک پل بھی کہیں دور نہیں جا سکتے ہو تو میں یہی اسی ہسپیٹل میمی نظروں کے سامنے رہنا ہوگا وینگ نے وانگ جی کے سامنے بو کیا اور کہا تینک یو تینک یو میسٹر وانگ جی میں آپ کا یہ حسان کبھی نہیں بولوں گا لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیس میری فیملی کو آپ اس وارے میں کوئی بھی مت بتائیے گا اس کے بعد وہ ڈاکٹرز کے ساتھ پلٹ برنیشن کے لیے شلا گیا شاو شنگ چین بولا یک ماسٹر آپ کیسے اس پرسن پر ریکین کر سکتے ہیں اگر اس نے تب ہی وانگ جی شاو کے طرف گھنے لگا اور بولا شاو آئی ڈونٹ ٹھنگ کی مجھے ہرشیس تمہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے گی میرے لیے میرے برہدر کی جان بہت قیمتی ہے اس لئے میں تمہاری یا کسی کی بھی بات اس میٹر پر بلکل بھی نہیں سننے والا ہوں اور دوسری بات مجھے وینگ کے بیکگراؤنڈ کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چاہیے ایک بھی ایک بھی ڈیٹیل مس نہیں ہونی چاہیے میں وینگ کو کسی بھی حال میں نہیں کھو سکتا لیکن before that I have to know about him لگ بگ دو کنٹے بعد وینگ جب واپس آیا تو جینگ جینگ بولا آشان تم ابھی تک کہا تھے ہاں وینگ بولا وہ میں تھوڑا سے بیزی ہو گیا تھا تب ہی وینگ نے دیکھا کہ اس کے ڈیٹ کو ہوش آ گیا تھا وہ جلدی سے مسٹر جینگ کے گلے سے لگ گیا اور بولا ڈیٹ آپ ٹھیک تو ہو نا پلیز بولی نا تب ہی مسٹر جینگ نے وینگ کی پیٹ کو سہل آتے ہوئے کہا وینگ بیٹا میں ٹھیک ہوں I am I am sorry میری وجہ سے تم سب اتنا پریشان ہو گئے وینگ بولا please ڈیٹ آپ sorry مت کہیے آپ تو ہم سب کی strength ہو نا لیکن آپ مجھ سے وانہ کریے کہ آپ پھر کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جینگ جینگ بھی اپنے ڈیٹ کے گلے سے لگ گیا تھا ڈاکٹرز نے مسٹر جینگ کا check up کیا اور کہا کہ اب وہ گھر واپس جا سکتے ہیں وینگ لان وانگ جی سے کہی ہوئی بات کو شاید بھول گیا تھا وہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ وہاں سے جانے لگا وانگ جی آ گیا اور وہ بلکل وینگ کے نسیق چکر کھڑا ہو گیا وینگ اسے دیکھ شوق گیا جینگ ان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا وانگ جی نے وینگ کے سامنے اسے جا گیا تھا کہ وہ رویل پرنس ہے وانگ جی نے وینگ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا وینگ بولا مسٹر لان وانگ جی پلیس پلیس میرا ہاتھ چھوڑیے جینگ جینگ جو شاید آپ بھائی بھول رہا ہے وینگ بہت زیادہ خبر آ گیا تھا وہ سوچن لگا کہیں کہیں یہ لان وانگ جی جینگ کو سشنا بتا دے وہ بولا آج میں میں نام مسٹر وانگ جی کی کمپنی میں انٹرویو دیا تھا بس اسی کے لئے مجھے کچھ جیسے بات کرنی میں بلکل سچ بول رہا ہوں تم ڈیٹ کو لے گھر چلو میں بس ابھی تھوئے دیر میں آ جاؤں گا اس نے انجانے میں وانگ جی کے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا تھا وینگ نے اپنے اومیگا فیرامونس بلوکرز کو یوز کیا تھا جس کی وجہ سے فیرامونس کے زیادہ اثر نہیں ہو رہا تھا لیکن وانگ جی اب تک یہ سمجھ چکا تھا کہ وینگ ایک اومی کا ہے وہ وینگ کے فیس کی طرف دیکھ ہم ان دونوں کے جانے کے بعد وینگ نے وانگ جی کے اور خصے میں دیکھا اور کہا مسٹر لان وانگ جی کیا آپ کو میرے پر اکیل نہیں تھا کہ میں اپنا پرامس نہیں بھاؤں گا آپ یہاں کیوں آگئے اور آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں پر ہوں وانگ جی ایک تک تھا اور پھر اس نے وانگ جی کا ہاتھ چھوڑ دیا اجنک سے وانگ جی اس کے بہت قریب آ گیا اور وینگ کے کان کے پاس دیرے سے پھلا وینگ یہ ہسپیٹل میرے ڈیٹ کا بنوایا ہوا ہے اس کی ساری ڈونیشنز ہماری لان فیملی کی طرف سے چاہتی ہے اس نے اتنا قریب دیکھ کر فلنچ ہو گیا اور اس نے اپنا فیس وانگ جی سے دور کرتے بھی کہا اس تیلان وانگ جی آپ میرے اتنا قریب کیوں کھڑے ہو ہیں وانگ جی بولا وینگ میں جانتا ہوں کہ تم اپنا پرامیس بول گئے تھے لیکن میں اپنا وعدہ نہیں بولا میں نے تمہارے ڈیر نے جو لون لیا تھا اسے سارا کلیر کر دیا ہے جس سنتے ہی وینگ کے فیس پر سمائل آگئی وہ بولا thank you thank you so much i hope کہ جلدی صاحب کے بردر بھی ٹھیک ہو جائے وانگ جی نے وینگ کی آنکھوں میں دیکھتے وے کہ وینگ ہوگی وانگ جی نے اپنے ہاتھ میں جو گھڑی تھی اسے ٹھیک کرتے وے کہا وینگ لگتا ہے تمہاری کچھ شادش کمزور ہے میں تمہیں پہلی ساری باتیں کلیر کر دی تھی وینگ بولا لیکن لیکن تب ہی وانگ جی نے کہا وینگ میں تمہیں ایک آفر دے رہا ہوں اگر تمہیں میری بات ایکسپٹ کر لی تو میں تمہاری فیملی کی پوری ذمہ داری اٹھانے کے لئے ریڈی ہوں i know i know کہ تمہاری ڈیڈ کو اچھے ٹریٹمنٹ کے ضرورت ہے تمہاری سسٹر جیانگ لی فیشن ڈیزائنی کا کورس کرنا چاہتی ہے اور تمہارا بھائی جینگ جینگ میوزک پہ اپنا کری بنانا چاہتا ہے اور ونگ تم ونگ وانگ جی کی باتیں سنتے ہی چھو گیا اور وہ بولا مسٹر لان وانگ جی آپ نے میرا اور میری فیملی کا بیک روڈ چیک کرا وانگ جی نے کہا سوری لیکن میں کوئی رسک نہیں لے سکتا یہ کہ گر ونگ وہاں سے جائیں لگا تب وانگ جی نے ونگ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اور کھیچا اور کہا ونگ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میری بات ماننے کے علاوہ ونگ کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا وانگ جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک خالی جان بچائی ہے اور آپ نے میری فادر کا لون کلیر کر میری ہی سب برابر ہو چکا ہے ایک دوسرے بات کرنے کوئی مطلب نہیں ہے ونگ جانتا تھا کہ ونگ جی ایک ایلفہ ہے اس کے فیرمونس سافی تھے ونگ کو اس کی بات کو ماننے پر مضبور کرنے کے لیکن پھر بات جی نے اپنے فیرمونس کو کنٹرول کر رکھا ہوا تھا ونگ جی ونگ کے قریب گیا اور بولا ونگ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی شادی یہ شبز سنتے ہی ونگ شانگ کیا اور بولا مستر لان ونگ جی کیا آپ بھاگل ہو گئے ہیں میں کیوں آپ شادی کو کرنے کے لئے فورس کر رہا ہے ونگ جی نے کہا یہ شادی کانٹریکٹ بیسٹ پر ہوگی لیکن اس کے بعد میں تمہیں ڈیوورس دوں گا پھر تم اپنی مرجی سے اپنی لائف جی سکتے ہو ونگ گستے سے پاگل ہو گیا وہ بولا مسٹر ونگ جی آپ کے شادی رشتے میٹر نہیں کرتے ہیں لیکن میرے لئے ایسا نہیں ہے مجھے باپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے یہ کہہ ونگ روم سے باہر نکلنے لگا تب ونگ جی بولا ونگ اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہارے فادر کے لون کو رینیو کروا دوں یا پھر تم آدھی فیملی کو سب کچھ بتا دوں تو تم مجھے اگنور کر کے اس روم سے باہر نکلنے کی سوچنا بھی مت اچانک سے ونگ کے قدم رکھ سے گئے وہ بولا مجھے بلیک میل کر رہے ہیں تو ونگ جی بولا نہیں بلیک میل نہیں صرف سکس منس کے لئے ہمیں سب سامنے میریٹ کپل بن رہنا ہوگا اس کے بعد میں تم آزاد کر دوں گا ونگ بولا مسٹر ونگ جی کیا آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے ونگ جی بولا ونگ یہ میں سوال کا جواب نہیں ہے تو ونگ بولا مسٹر ونگ جی آپ کو دیکھ کر کہ ہی لگتا ہے کہ آپ ایک ہرٹ لیس پرسن ہو جس صرف پیسے کے بل پر اپنی بات دوسر سے منوانا جانتا ہے آپ میں کوئی ایموشن نہیں آپ ایک ایموشن لیس پرسن ہو آپ میں دل نہیں ہے گصے میں نہ جانے ونگ نے ونگ جی کو کیا کیا بول دیا ونگ جی چپ اس کی ساری بات سن رہا تھا ونگ جی بولا ونگ میں تمہاری فیملی کی ریسپونسی بلٹی لینے کیلئے تیار ہوں تمہارے ڈیٹ کا ٹریٹمنٹ بہت اچھے سے ہوگا ان کا بزنس سب کچھ پہلے جیسے ہی ہو جائے گا اور میں آفٹر سکس منس بھی تمہاری ساری ریسپونسی بلٹی اٹھاؤں گا بس میں ان چھے مہینوں میں میرے ساتھ ایک جیسے کہ ایک میریٹ کپل رہتا ہے ایک چھت کے نیچے ایک روم میں رہنا ہوگا ونگ کی آنکھیں بھرائی تھی آج اس کی بھلائی نے اسے کس مسئیبت میں ڈال دیا تھا اس نے اپنی مٹھی کس کربند کری اور کہا ٹھیک ہے مسٹر لان وانگ جی میں آپ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میری فیملی کی پوری رسپونسی بلٹی آپ اٹھاؤ گے اور بس صرف چھے مہینے اس کے بعد آپ مجھے کبھی پریشان نہیں کرو گے یہ کہہ تچھے سے علاج ہونا چاہیے ان کی فیملی کوئی بات نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ ایکسیسیف سلیپنگ ٹیبلٹس لینے کی وجہ سے ان کی بودی کے فنکشن پوری طرح سے ڈسٹرب ہو چکے ہیں اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر نے کہا اوکی مسٹر وانگ جی پلیز آپ بے فکر رہیے وانگ جی نے کہا میرے بیدر کی لائف میرے بہت ایمپورڈن ہے میں تمہیں فورس کر رہا ہوں مجھ سے شادی کرنے کے لئے میں نے تمہاری ڈائیٹ کی کنڈیشن کے بارے میں سچ نہیں بتایا درہی بات پیار کرنے کی تو I just don't believe in love شاید یہ بنا ہی نہیں ہے میرے لئے سو امید کرتی ہوں یہ فف آپ پسند آیا ہو گا پہلی بار contract marriage پر کوئی فف try کیا ہے تو جیسا بھی لگا ہو بتائیے گا اگر آپ کی اچھا ہو تو پھر ملتے ہیں next part middle then take care and have a nice day